موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بینی اشہد انک آنت اللہ لا الہ الا آنت الاحد السامد الَّذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو ایک ہے تیری رات بے نیاز ہے نہ تُو کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر شہر سے لکھرے کل کی تعلاب علاقے کو خوبصورت بنا کر عوام کا دن بہنانے کی مقصد سے سابقہ وزین پوچران سری نیواز وڈی تقریباً چھے کروڑ آنٹ لاکھ پیئے فنڈز منظور کرائے ردرور منڈل سلیمان فورم ٹیارس پارٹی کی جانب سے سرپنچ امید پار خادر نے میڈے اچلاس مناخت کی گلف ایجن کے ہاتھوں عراق میں بھنس گئے جاست کی عوام کو جاستی اور مرکز حکومتیں حرکت کر کے ان کو ہندوستان لائے گلز بھلائی یونین کی عوام ان نمائندوں نے مطالبہ کیے ڈیجیٹل دستخطوں کے سلسلے میں تحصیل دار فورم مکمل کرے مشن دھگیر تاک کاموں کو الٹیوہ میں نہ رکھے جلے کلیکٹوز رامو انجاؤنے اہودی داروں کو احکمات جاری تھی مالگاڑی پٹریوں سے اتر گئی خومی شہرہ سے لگ کر جاری پیدا پلی نظام آباد رائلوے لائن پر ایک بڑا حدثہ ہونے سے ٹل گیا اب ہوں گی خبر تفصیل سے شہر سے لگ کر کل کی طلاب علاقے کو خوبصورت بنا کر عوام کا دل بہلانے کے مقصد سے سابقہ وزیر پوچرام سے نیوہ سڑی تقریباً 6 کروڑ آٹھ لاکھ روپی پنٹ منظور کرائے ہیں بانسپڑا شہر گزشتہ گرام پنچائیتہ فیل وقت میونسپل کونسل میں تبدیل ہوا بانسپڑا شہر آئے دن ترقی کرتے جا رہا ہے نئے اصلہ کے خیام کے بعد بانسپڑا کو ڈیویزن مرکز کا اعلان کی بانسپڑا کے ترافک ناف موجود منڈلوں سے کئی فرات بچے تاریم پانے کے لیے بانسپڑے میں موجود رہتے ہیں بانسپڑا شہر میں تقریباً 40 ہزار تک آبادی ہیں شہر میں موجود عوام خاندان سمیت دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے لیے کوئی پارک موجود نہیں ہے شہر سے لگ کریں کل کی طلاب علاقے کو خوبصورت بنا کر شہر کے عوام کو دل بہلانے کی مقصد سے سابقہ وزیر فیل وقت کے احمل پوچھا رام سری نیوازٹری تقریباً 6 کروڑ آنٹ لاکھ روپی فنڈز منظور کرائے تالاب کے کٹے کی پاس سائی بابا مندل رہنے سے اس کو خوبصورت بنانے پر شہر کے عوام کو سہولت رہے گی اس کا خیال کیے منظور ہوئے فنڈز سے تقریباً 3 کروڑ روپی سرف کر کے کٹے کو چوڑا کرنے کے ساتھ پیدل چلنے والوں کو راستہ بھی تامیر کیے کام میں تھوڑی دیڑی ہوئی اسی طرح پھر کام شروع ہوئے ہیں مزید چھ مہاں میں کاموں کو مکمل کریں گے مہکی میں آپ پاشی کے ڈیپٹی آفیسر رویق کمار نے بتایا ڈیپٹی آفیسر روپی سرف کریں گے یہ انڈر کالم لو متن کمپٹیٹ چیزی ٹوٹل کا فائنل شیپ لٹس پس کریں رودرور مندل سلیمان فورم ٹیاریس پارٹی کے جانب سے سرپنچ امیدوار خادر نے میڈیا اجلاس منقض کی رودرور مندل سلیمان فورم ٹیاریس پارٹی کی طرف سے سرپنچ کیانڈیٹ خادر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سلیمان فورم میں ٹیاریس پارٹی کا اچھا مقام ہے اور ٹیاریس پارٹی کے طرف سے ٹکٹ ملنے پر انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ سلیمان فورم میں تقریباً میڈاوٹیز کے ووٹ ہے جو کی ٹیاریس پارٹی کے فیور میں ہیں کچھ لوگ اس میڈاوٹیز کے ووٹرز کو گمراہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں خادر نے عوام سے گزارش کی کہ ایک بار موقع دے کر کامیاب کرے وہ سلیمان فورم میں ترقیاتی کاموں کو انجام دیں گے نگر فورم سے ٹیاریس پارٹی سے شید خادر پھائیں میڈاوٹیگٹ بلا اور مانیٹیز سولہ سو چوپن وٹ آئیں اس میں مانیٹیز سلیمان نگر فورم میں اسی ایسٹی بلا کے چار سو وٹ ہے اور پارٹی کے طرف سے دیکھو آیا میڈاوٹیگٹ بول کے خالی پکارا اٹھا رہے ٹکٹ دیئے پوچارم سب ٹیاریس پارٹی کی طرف سے ترپنس ہمیں دیئے اور بہت کیا ستے اچھا کام کرتا ہوں ہمیں دو اس موقع پر ٹیاریس کے خائدین کو اپشن میمبر دستغیر حبیب احمد کے علاوہ دگر موجود تھے گلف ایجنٹ کے ہاتھوں عراق میں پھرس گئے ریاست کے عوام کو ریاستی مرکزی حکومتیں حرکت کر کے ان کو ہندوستان لائے گلف بھلائی یونین کے عوامی نمائندوں نے مطالبہ کی شہر میں آر این بی گسٹ ہاؤز میں گلف بھلائی یونین کے ترجمان بھاسکھرڈی میڈے شلاس خین اسی سلسلے میں بتایا کہ سرکونڈا منڈل کنڈور کی نوجوان اور نوی پیٹ منڈل میں ناگے پور اور درپلی منڈل سے تعلق رکھنے والے نوجوان جملہ پنجرہ افراد زلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ عراق میں ایریویل ریاست میں پھنسے ہوئے ہیں فوراں مرکزور ریاستی حکومتیں حرکت کر کے ان کو انڈیا لائے ورنہ وہاں کی حکومت ان پر غیر خانونی کیس بنانے کا امکان ہے ایجنٹ کی ہاتھوں دھوکہ کھانے والوں کو بچانے کا مطالبہ کیے ان کے رشتے داروں نے بتایا کہ خرض لاکر عراق بھیجے ہیں ایجنٹ کی ہاتھوں دھوکہ کھائے ہیں جس پر افسوس سہر کی حکومت حرکت کر کے عراق میں موجود افراد کو فوراں واپس لانے کا مطالبہ کیے ایجنٹ کی ہاتھوں دھوکہ کھائے ہیں ایجنٹ کی ہاتھوں دھوکہ کھائے ہیں گرانپنچہ تھی انتخابات کے لیے سرپانچ اور وارڈ مемبرز کے اہدے دار کے لیے محیم تیزی سے جاری ہے نئے خائم ہوئے ناغینگر نگر گرام پنچائت میں خائم کیے پولنگ مرکز کا زلے کلیکٹر رامہن راؤ نے معاینہ کیے چار سو پچیاسی ووٹوں کے گاؤں میں آنٹ وارڈ ہیں اسی طرح گاؤں کے پرائیمر سکول میں پولنگ مرکز کا معاینہ کیے ووٹوں کی گنتی ووٹ ڈالتے وقت صحیح رہنے کے طرح انتظامات کرے بتایا کوئی ایک پینڈنگ میں نہیں رہنے دینے کے لیے پتہ دار پاس بکھ حوالے کرے وی آروں کو احکامات جاری کیے پاس بکس میں غلطیوں کو جل از جل صحیح کر کے دے بتانے کے باوجود بھی کیسوں میں دیری کر رہے ہیں بتایا صحیح کرتے ہی فوراں حوالے کرے بتایا مشن بھگی رہتا کے ذریعے پینے کا پانی دے رہے ہیں گاؤں والوں نے معلومات حاصل کیے گمریال میں ایک گیارہ شریعت چار سیفر کروڑ سے ایک ہزار ایک سو دیبتالیس اکڑ آیا کٹ کو سیراب کرنے کے آپ پچس کی نرمل نیزہ مباد سرحدوں میں گودہ والی ندی پر تعمل کیے پلکہ بھی دورہ کر کے دیکھی ہیں بعد میں ارگڑلا تہزیل آفیس کی چار شمبے کی شام تنخی کے صداقت ناموں کو صحیح وقت پر دے کلیانہ نکشمی شادی مبارک درخواستوں کو پنڈنگ میں نہیں رکھ کر فوراں منظور کرنے کے احکامات دیے ملازمین وقت کی پابندی کرنے کے احکامات دیے اس لئے کلیکٹر کے ساتھ منڈل کے خصوصی آفیسر اے ڈی سروے لائنڈ ایمپیڈیو تحصیل دار رہے حصہ لیے نیزہ مباد ریوینیو ڈیویزن کے حدود میں گرام پنچائت نوٹیفیکیشن جاریوے آسے نامزدگی کا سسلہ شیروع ہو رہا ہے اس ماہ کے 18 تاریخ تک نامزدگیاں خوبول کریں گے نیزہ مباد ریوینیو ڈیویزن کے حدود میں موجود آٹھ منڈلوں میں تیسرے مرحلے میں گرام پنچائتوں کے نوٹیفیکیشنز اچھرا ہوئے ہیں نیزہ مباد رورل منڈل کے ساتھ درپلی ڈشپلی اندلوائی مارکلور مپال نوی پیڑ سرکنڈا منڈلوں میں انتخابات مناخت کرنے کے لیے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں دو سو گیارہ سرپنچوں ایک ہزاران سو نوے وارٹ ارکان پر امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں اہدیداروں کو الیکشن کے انخواد کے لیے تمام انتظامات خیم کیے اسی ماہ کی اٹھارہ تاریخ کی شام پانچ بچے تک نام زدگیاں خوبول کریں گے اہدیداروں نے بتایا چودہ تاریخ کو سکرونٹی اور اس کے بعد مقابلے میں موجود امیدواروں کی فہرست کا اعلان کریں گے بیس تاریخوں کو اعترافات خوبول کریں گے بائیس تاریخ کو نام واپس لینا رہے گا تیس تاریخ کو امیدواروں کی آخری فہرست کا اعلان کریں گے اسی ماہ کے تیس تاریخ کے صبح سات بجے سے دو پہل ایک بجے تک پولنگ رہے گی بعد میں دو بجے سے ووٹوں کی گنتی نتائج کا اعلان کریں گے بتایا آج سے نظامباد رورال حلقے کے منڈلوں کے گرام پنچائد انتخابات کی نام زدگیاں شروع ہوئی ہے نظامباد رورال حلقے میڈشپلی درپلی اندلوائی موپال سرکنڈان نظامباد منڈلوں کے گرام پنچائد انتخابات منعقد کرنے کے لیے سرپنچوں اور وارڈ ممبروں پر مخابلہ کر رہے ہیں امیدواروں سے نام زدگیاں خبول کر رہے ہیں درپلی منڈل میں جملہ چونتیس گرام پنچائد ہے ان میں سے نئے دس گریجن تانڈے گرام پنچائد ہوئے ہیں مزید چار گرام پنچائد آم کیٹیگری میں خیام ہوئے جملہ ڈشپلی گرام پنچائد وارڈوں کی تعداد اکتالیس ہزار ساتسو دو افراد وارڈوں کی تعداد اکتالیس ہزار ساتسو دو مرد افراد انیس ہزار چار سو بائیس اور خواتین بائیس ہزار دو سو اسی ہیں تین سو چھ پولنگ بود 306 وارڈوں کی تعداد چھ زون مین ایلیکشن احدیدار تقسیم کرکی 900 افراد ایلیکشن املا اور سٹیج فرسٹ اور سٹیج سیکن احدیداروں کے لیے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں پڑنگ ڈیوٹی ڈیوٹی انتخابات کے وقت مخابلوں میں موجود امیدوار الیکشن کوٹ کی خلاف وردی نہیں کر کے اقراجات کا حساب دے آرمور ایم پیڈیو الیکشن آفیسر ٹی وی ایس گوپی واپو نے بتایا آرمور منڈل پریشت آفیس کے احاتے میں واقعے ایلا رمولا میموریٹ ہال میں پنچائت انتخابات کے سرپنچوں وارڈ ارکان امیدواروں کو الیکشن ٹریننگ پروگرام مناخت کیے اسی سلسلے میں ایم پیڈیو نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے دنوں سے مائک تشہیر کو جوگ دے اقراجات کی تفصیلات ایکسپینڈیچر سرکاری طور پر بتائیں کسی بھی خصم سے الیکشن کوٹ کی خلاف ورزی نہ کریں اگر کوئی مسئل ہو تو متعلقہ ایلیکشن سٹیج وہ اہدیرداروں کی علموں میں بات کو لانے کا مشورہ دیئے اس پروگرام میں ای او پی آرڈی دامو در ایکسپینڈیچر آفیسر امیدوار نے ہی سالیئے چاہے آپ کو آپ کو پ�م這邊 کو مشورہ دیئے آپ کو دیش پیش میں قول کو شکریہ کریں ہم نے weights وジャ Vergara بے شائر سی�를 سeration من هو مخبیرام میں این پاس کوٹ کروں Ward حالی س στα intervened نیمک پ unfolding ایک نظر وافے پر کیبل ٹی وی ناظرین کو اہم اطلاع دی جاتی ہے کیبل ٹی وی ناظرین کے لیے جانکاری ہونا لازمی ہے اسی لیے یہ اشتہار کیا جا رہا ہے ناظرین سے معدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ ٹرائی کے جدید اصول اور قانون کے متعلق آپ مختلف مختلف قیمتوں کے بارے میں سن رہے ہیں اور اس لحاظ سے الگ سوچ اور خوف کا عمام شکار ہو رہی ہے اور آپ کو ٹرائی کے جدید قوانین سے آگاہ کرنا ہمارا مقصد ہے ٹرائی کے اصول کے مطابق پی چینلز نے اپنے اپنے پیکیجز کے قیمتوں کی اطلاع دے دی ہے اور اس وجہ سے ناظرین میں ناراضگی اور آدم تحفظ دیکھا جا رہا ہے پی چینلز کے علاوہ فری ٹو ائر آنے والے سو چینلز کے لیے ٹرائی قانون کے مطابق آپ کو ماہانہ ایک سو تیس روپیے ادا کرنے کو بیسک ٹیریف قرار دیا گیا اور ان بیسک چینلز کے علاوہ زی، سٹار، سونی، کلرز، نیوز، سپورٹز، کارٹون، نیشنل جگرافی، ڈسکوری اور اور نیوزک چینلز کے پیکیجز کے لیے آپ کو ہر ماہ ایک سو پینتالیس روپیے ادا کرنا لازمی ہے آپ کی پسندیدہ انگلیش، تلگو، سپورٹز، کڈز، ایجوکیشنل چینلز میں سے منفرد طور پر انتخاب کرنے پر الگ قیمت اور پیکیج کی صورت میں منتخب کرنے پر آپ کو الگ قیمت ادا کرنی ہوگی جو کہ بیسک ٹیریف ہے اس سے قبل آپ ہر ماہ کے ختم ہونے پر روپیے ادا کیا کرتے تھے لیکن اب پرائی کے قانون تبدیل کر دیئے گئے ہیں ابھی آپ کو اپنے پسندیدہ چینلز یا پیکیجز کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہی ان چینلز کو تیلی کاسٹ کیا جائے گا اب آپ کو اپنے منتخب شدہ پیکیجز یا چینلز کی قیمت بیسک ٹیریف کے مطابق پہلے ہی ادا کرنی ہوگی پچھلے پچیس سالوں سے کیبل آپریٹرز آپ کے لیے اپنی بہترین خدمات بجالا رہے ہیں آپ کی دلچوئی زیافت اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کیبل آپریٹرز دلی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے قریب اور مقبول رہے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہو یا قوانی نہ سمجھ آنے کی صورت میں آپ 08812-245-000 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے قریبی کیبل آپریٹر سے براہ راست ملاقات کر سکتے ہیں اور مکمل جانکاری اور قیمتوں کو دریافت کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کا انتخاب ہے اور یہی آپ کی خوشی واقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبالے تیلنگانہ اسمبلی کے پروٹیم سپیکر مجلس ایمیلے ممتاز احمد خان آج شام راج بھون میں حلف لیے گورنر نرسیمم راج بھون میں ممتاز احمد خان سے پروٹیم سپیکر کا حلف دلائے یہ پروگرام میں وزیر محمود علی ایمیلے ایمیل سی ایم پی سی نے حصہ لیے کل اسمبلی میں ارکان کی حلف برداری سپیکر کی نامزد کی مناخت کر رہے ہیں اسمبلی میں ایمیل ایس حلف لینے سے پہلے چیف مینسٹر کیسی آر تمام ایمیل ایس سے مل کر کل گن پارک کے پاس شاہدیوں کو خراجی عقیدت پیش کریں گے بعد میں کل صبح ساڑھے گیارہ بجے سے اسمبلی میں مناخت کر رہے پروگرامز میں چیف مینسٹر کیسی آر حاضر ہو رہے ہیں پروٹیم سپیکر ممتاز احمد خان کی صدارت میں کل صبح ساڑھے گیارہ بجے اسمبل اشلاس شروع ہو رہا ہے جنوری اٹھارہ تاریخ کو سپیکر کا انتخاب مناخت کریں گے اسی طرح آج انیس تاریخ کے صبح ساڑھے گیارہ بجے خانون ساس کونسل کا اشلاس شروع ہوا اسی ماہ کی انیس تاریخ کو اشلاس کے ارکان سے گورنر نرسیم ہم خطاب کریں گے بیس تاریخ کو گورنر کے خطاب پر شغیادہ کرنے کے فصلے پر بحث رہے گی خدا کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں خانون کے روح سے رائج دستور ہن کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا ہندوستان کے اقتدار عالی اور اس کی سالمت کو برخرار رکھوں گا اور اس فرض منصبی کو جو مجھے تفیس کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا بائے مارکلور منڈل میں تیسرے مرحلے کے الیکشن نومینیشن آنے سے نامزدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے دن کے نومینیشن میں بازدہاتوں کے امیدواروں نے نامزدگی داخل کیے مارکلور منڈل میں ہرے گرام پنچائت انتخابات کے لئے اہودداروں نے تمام انتظامات کیے ہیں تیسرے مرحلے کے نومینیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے منڈل میں جملہ چھ مقامات امراد مارکلور چکلی گدپا مادہ پور دیہاتوں میں خصوصی طور پر نامزدگیہ خبول کرنے کے لئے مراکس خین کیے پہلے دن امراد تانڈے کے رہنے والے ملاوت سنتوش شالجہ نے نامزدگیہ داخل کے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو نامزدگی کے کامزاد حوالے کیے مراکلور مانڈل درمورا گراما سارپانچگا نامینیشن ویش آنو ننو سارپانچگا گیل پیستے جلالوں نے اتما گرامامگا نیلا بیڑتا ایمیلے گاری سہیم اتما گرامامگا نیلا بیڑتا انی رنگلوں ملے سارپانچگا گروہ سارپانچگا نامینیشن مریشنان تولی گرامام پانچگا سارپانچگا گیل پیستے گرامام نیلا لوں اتما گرامام پانچگا تیس جد جد تام ایمیلے جیونے دی سہا کرن تو ایمیلے کھویتا سہا کرن تو پنلو چالا جا گرات چیستہ گرام پانچگا انتخابات کے حصے میں سارپانچ وو وارڈ ارکان الیکشن کوٹ کے خلاف ورزی کرنے نا دے بھیمگل ایمپیڈیو لنگم نائک نے بتایا بھیمگل منڈل میں ایمپیڈیو آفیس میں گرام پانچگا انتخابات کے حصے میں سارپانچ امیدواروں اور وارڈ ارکان کو ایمپیڈیو لنگم نائک نے ٹریننگ دیے بات میں بتایا کہ امیدواروں کو کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہونے دینے کے لیے الیکشن کوٹ کی خلاف ورزی نہ کریں بتایا بعد میں آرڈیو سری نواز نے چلاس مناخشد کی بعد میں انہوں نے بتایا کہ منڈل میں جملہ ستائیس دہات ہے اس میں سات دہات ایک طرفہ منتخب ہوئے باقی بیس دہاتوں میں نو دہات حساس رہنے کی شناخت کیے ہیں بتایا یہ علاقوں میں بھارے بندوبست خیم کیے ہیں بتایا اسی طرح انتخابات کی متعلیخ تمام آلات وہ کاروائیاں مکمل کیے ہیں بتایا پولنگ بود کے پاس اہدی داروں کو پیو اور اے پیو کو تمام سہولتی فراہم کیے ہیں اس پروگرام میں تحصیل دار سپیشل آفیسر رامہ راؤ آئی کے پی پدمیہ نرسیہ نرےش نے حسالیے کو بتایا مگن لے evento جانب に اچھے م نبرatherine مریو شیف مریو مر advert مکتھ مونا سے کیا نشیت پیش مریو انہیں مردہ بس مریوں پولنگ سٹیشن لوگ کنیسہ سب کریا مطلبوں اکڑا پارسلنچری انہیں جاتا تفتیس پراندر میں تھی چھے سٹویں سینئر انٹر ڈسٹرک کبڑی چیمپینشپ مقابلے اس مہا کی 18 تاریخ سے 20 تاریخ تک حیدر آباد میں ہو رہے ہیں کبڑی یونین کے جرنل سیکریٹری لنگرنہ نے بتایا شہے میں ڈی سی اے گراؤنڈ میں کبڑی یونین کے جرنل سیکریٹری لنگرنہ کی خیادت میں ہیدر آباد میں ہونے کی کبڑی مقابلوں کے حصے میں نظام آباد سے نوجوانوں وہ لڑکیوں کا انتخاب کی اسی سلسلے میں بتایا کہ اسی ماہ کی 18 تاریخ سے 20 تاریخ تک اپل سٹیڈیم میں ہو رہے چھے سٹویں سینئر انٹر ڈسٹرک کبڑی چیمپینشپ مقابلوں میں نظام آباد سے 40 نوجوان اور 20 لڑکیوں کا انتخاب کی ہیں مقابلوں میں حصہ لے رہے کھلاریوں کو چاہیے کی وہ نظام آباد کا نام روشن کرنے کا مطالبہ کیے سمارو ملپائی مندی کریڑا کارلو سینئر کریڑا کارلو ای پوٹی لالو ایمپی کا پوٹی لالو پال گونہ ڈانی کی وچے سارو علاگے ای ایمپی کا اتیوٹی ممہ میں ردر شہرہ وینچنا کریڑا کارلکو منا جللا جٹو لو ایمپی کا نیرویین چاڑن جرگو توندی گتہ نال روز لے کرتام منا نظام آباد جللا جٹو انتر جللا جللا ستھائیگی موپی و سینئر سب جونئر انٹرڈسٹی کبடی چاہمپینشپ منا ہیدر آباد لہو نیرویین چڑن جرگو توندی اندلو منا نظام آباد جللا جٹو زیتی اصطانہ نیرویین چاہمپینشپ ایس اندر بھنگا منا نظام آباد جللا کبڑی سنگا سبیل اندر کی نینو ردی پوروکنگا ابھی نندر نال تیلیا جیس کنٹو نانو اس پرگرام میں راج کمار، راج اندر، اندرہ گرن اور یونین کی ارکان نے حصہ لگئے مردھا پلی گاؤں میں موجود مسائل کیسی کرنے کی کوشش کروں گا اسی طرح گاؤں کے سرپنج منعقل طور پر فیصلہ کیے گاؤں والوں کا مقروض رہوں گا ایک طرفات طور پر فیصلہ کرنے سے کام کر کے دکھاؤں گا مردھا پلی سرپنج، نائب سرپنج اس سائی لطا مدھو ورما نے بتایا آرمور مندل مردھا پلی گاؤں کے مسائل کو گاؤں کے نائب سرپنج سائی لطا اور مدھو ورما گاؤں میں موجود مسائل کو گم کر معاینہ کر کے معلوم کے گاؤں میں ڈرائن ایج اسی طرح سرکار سکول کا دورہ کیے اسی سلسلے میں بتایا کہ گاؤں میں موجود گاؤں کے مسائل کی اکسوئی کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کروں گا بتایا مجھ پر بھروسہ کر کے منعقی طور پر کامیاب کرنے پر سرپنج بنانے پر ڈلچاسپی سے کام کروں گا بتایا اس پرپرام میں دہی ترقیاتی کمیٹی کے ارکان نے حصہ کیا سرپنج بنانے پر بھروسہ کرنے پر موسیقا ہیدرپاد تلنگانہ میں پارٹی تبدیل کیے مل سی پر نا اہلی کا دباؤ پڑا ہے بھوپت ریڈی یادواریڈی راملو نائک کو خانون ساس کانسل کے چیرمن سوامی گوٹ نا اہل ہونے کا اعلان کیے مل سی تین پارٹی تبدیل کیے ہیں کانسل کے چیرمن بتانے سے ان کو نا اہل کا اعلان کرتے ہوئے سیکریٹری بولیٹیں نچرا کیے نا اہلی کا دباؤ فوراں عمل میں آ رہا ہے گورنر کے کوٹھی میں رامو نائک ایمیلے کے کوٹھی میں یادواریڈی مخامی اداروں کے کوٹھی میں بھوپتی ریڈی ایمیل سی منتخاب ہوئے یاد ہوگا کانگریس میں شرک ہوئے کونڈا مورلی کے استفاق کو ابھی تک منظور کیے ہیں پہلے مرحلے کے گرام پنچائت انتخابات آرمور ریوینیو ڈیویزن میں دلچسپ طور پر جاری ہے امیدوار مقابلہ آرائے کے طور پر تشیر کر رہے ہیں آرمور ڈیویزن میں آرمور بالکنڈا بھیمگل جکران پلی کمر پلی منڈورا مورتار مبکال نندی پیٹ ویلپور ایرگٹلا منڈلوں میں جملہ ایک سو ستیت ہے گرام پنچائتوں میں چھتیس دہاتوں میں ایک طرفہ طور پر منتخاب کیے باقی ایک سو اکتالیس کے جی پی میں پانچ سو پینٹالیس امیدوار سرپنچ مقامات کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں ادھر ایک ہزار سات سو چھے آلیس وارڈوں میں سات سو چھتیس وارڈ ایک طرفہ طور پر منتخاب ہوئے ہیں باقی ایک ہزار چار وارڈوں میں دو ہزار تین سو اٹھیاسی افراد مقابلے میں ہیں ان کو پہلے مرحلے کی انتخاب میں اسی مہا کی اکیس تاریخ کو پولنگ رہے گی روزانہ الیکشن تشیر کے لیے مقابلہ آرائے کے طور پر امیدوار تشیر کر رہے ہیں اصل میں گڑے پڑے سڑکے گندے پانی سے روزانہ مشکلات اٹھانے والے پر مزید امراض کا شکار بنانے جیو ٹاور ڈال رہے ہیں مجاہد نگر کالونی کے عوام تشویز ظاہر کر رہے ہیں شہر میں زلے کلیکٹر آفیس کی سامنے مجاہد نگر کالونی کے عوام ہمارے مسیل کی اکسوے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دے کر کالیکٹر کو یاد داشت حوالے کیے اسی سلسلے میں مجاہد نگر کالونی کے عوام نے بتایا کہ کئی سالوں سے سڑکو وہ گندے پانے سے مشکلات اٹھا رہے ہیں انگٹی لومڑی پر تار منجل گننے کے مزا یہاں جیو ٹاور کے کاموں کو شروع کیے ہیں جس پر تشویز ظاہر کیے یہ ٹاور کے کام روکے کئی پار بتانے پر بھی کوئی دلچسپی نہیں لے کر حضب معمول کام جا رہے ہیں لہٰذا حکومت حرکت کر کے جیو ٹاور کے کاموں کو روکنے کا وہاں کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں دوہ خانہ میں پیسے دالو سو روپے کام ہو دوہ خانے میں دالو ایسا کر کے یہ کر رہے ہیں لہٰذا جین کلکٹر ساپ سے کلکٹر ساپ سے سی ایم ساپ سے ہم یہی کر رہے ہیں کبیتہ میڈم سے الیکشن آنے والا ہے کبیتہ میڈم ساپ سے بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ ٹاور کو رکھائے پبلک کا بھلا کریں آرمون مانڈل پیڑکٹ ہائی سکول میں ویویکا نن یوزنا سنگم کی خیادت میں خون آتیا کیم مناقض کی سوامی ویویکا نن جہنتی کو مناغر نوجوانوں کی عظیم تقریب کے حصے میں اختتامی دن خون آتیا کیم خیام کی اس پرگرام میں بی جے پی آرمون حلقے کے انچارج سری نواز پیرکٹ گاؤں کے سابقہ نیپ سرپنچ نرسہ رڈی مہمان خصوصی کے طور پر حاضر ہو کر سوامی ویویکا نن کی تصویر کو پھولوں کا ہاتھ ڈال کر خیراجی اخیدت پیش کر کے خون آتیا کیم کا افتتاح کی بعد میں بتایا کہ سوامی ویویکا نن کی ہر ایک شخصی مثال لے نوجوان غلط عادتوں میں نہ پڑے مغربی تہذیب کی عادت نہ ڈال کر ہمارے ملک کے کلچر کی حفاظت کرے نوجوانوں سے اپیل کی اسی طرح سوامی ویویکا نن یوزنا تقریب کے اختتام اجلاس کے حصے میں خون آتیا کیم خیام کی یوزنا سنگم کی ارکان کا شکر یادہ کی اس پرگرام میں بیجے پی خایدین یوزنا سنگم کی ارکان گاؤں کے عوام نے حصہ لگے ویویکا ننظروں اتی پின்ன வائس لوں نے چن்ன வائس لوں نے دےش ویدےش آلو کلتو یہکا بارد دےشم لوں یوثو اے رکانگا உண்டாலی یوثو پرجلکو آدرشنگا نیرمالی پراتھی اوکا یوثو چن்ன پانی اے پانائینا تلک توجچین پانی پانی چیزتو یوارو کூڑ ویشٹو گا تیرگ کونڈ پراتھی اوکار تمک تمک ویشوہ سمائینا پانی چیزکو اوال سندگی ویویکا ننظروں آ روزு اللہ آتی چن்ன 10 دی سمترال نوچچے ور آدرشن پریڈگا وارنٹو دیش دیشال کی بارد دیش منطر ترگو تو پرچل اندر کی کوڑا یوث اندر کی کوڑا ور آدرشن پریڈا ہینا رو روزن ٹوی کا نیا انداز چھوٹے سے سفر میں خابل یاد اقوال آپ کے لئے انسان باحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو براتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہستے دیکھا ہے کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکینا نہیں چھوڑتا انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہے لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دی سکتے تاریخ کے حصاص انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ امت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حصی چاہیے مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر اقل ضرور دیتی ہے اختتام سے خب نظر ڈالتے آنچ کے ہم سرخے پر شہر سے لکھرے کل کی تعلام علاقے کو خوبصورت بنا کر عوام کا دن بہنانے کی مقصد سے سابقہ وزین پوچران سرنیوہ سوٹی تقریباً چھے کروڑ آنٹ لاغی پی فنس منظور کرائے ردرور منڈل سلیمان فورم پیار ایس پارٹی کی جانب سے سرپنچ امیدوار خادر نے میریش لاس مناخت کی گلف ایجن کے ہاتھوں عراق میں بھنس گئے ریاست کی عوام کو ریاستی اور مرکز حکومتیں حرکت کر کے ان کو ہندوستان لائے گلز بھلائی یونین کی عوام ہندو مائندوں نے مطالبہ کیے ڈیجیٹل دستخطوں کے سلسلے میں تحصیل دار فورم مکمل کرے میشن بھگی جتاک کاموں کو ہلتے وامے نہ رکھے زلے کلیکٹرز رامو انجاؤنے اہودی داروں کو احکمات جاری کیے مالگاڑی پٹریوں سے اتر گئی خومی شہرہ سے لگ کر جاری پیدہ پلین نظام آباد رائلوے لائن پر ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا آج کے لئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دعی جازت اللہ حافظ